جتنے رکاوٹے یہ امپورٹڈ حکومت نے راستے میں کڑے کر دیئے اس کی بوجود ہم عمران خان کی محبت نے یہاں پہنچایا ہے کال کی جو سچویشن تھی وہ آپ کے بھی سامنے آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی وجہ سے چوک ہو چکا تھا پورے پاکستان کے سپیشلی اگر لہور سے اور پشاور سے بات کی جائے تو موٹر وی اور جی ٹی روڈ کے اوپر کنٹینر لگا کر اسے بند کیا ہوا تھا سارے کنٹینر لگے ہو تھے اسلامباد میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی سچویشن دیکھی فیضاباد کے مقام پر اور سری نگر ہائیوے کے مقام پر مختلف جو کنٹینر لگایا ہو تھے اور کہیں سے بھی مقامی اگر یہ ورکر پی ٹی آئی کے نکل رہے تھے تو بھاری پولیس کی نفری جہاں بھی موجود تھی ان پہ ہیوی شیلنگ کی گئی آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی لیکن جب عمران خان رات کو آئے سری نگر پہ پہنچے یا ورکر جو بھی ڈی چوک میں پہنچے تھے صبح تک آپ نے دیکھا کہ آنسو گیس کی شیلنگ اس پر ہوتی رہی ایک اگر جمہوری والے سے بات کی جائے تو جمہوری رویہ اگر اپنایا جائے تو اتجاج ہر کسی کا حق ہوتا ہے عمران خان کی حکومت میں بھی آپ نے دیکھا مولونا فضل الرحمان کا بھی دھرنا آیا ان کو بھی اجازت دی گئی وہ بھی سری نگر آئی وے پہ بیٹھ کر دھرنا دے گئے حمزہ شباز کا اور مریم بیوی کا بھی لانگ مارچ آیا وہ بھی پورا من طریقے سے سری نگر آئی وے پر انہوں نے آ کر اپنا اتجاجی دھرنا کیا بلاول بھٹو لانگ مارچ لے کے آئے پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو کسی کو بھی رکاوٹیں ان کے لئے نہیں کھڑی گئی خان صاحب نے چیت ان کا ٹائم دیا ہے ان امپورٹ نکومت کو اساملی تحلیل کرنے کے اگر اس نے اساملی تحلیل نہ کی تو انشاءاللہ ہم پھر واپس آئیں گے جب خان صاحب نے در نہ دینا ہے ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں پاکستان 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 کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون بچائے گا